بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے حسرہ مسکرہ رہے ہوں گے لپاک آپ سب کچھ طرح ہستہ مسکراتہ رکھیں آمین سو مامین ناظرین یہ میری وہ دل سے دعا جو ڈیلی آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی ہوں کیونکہ دل سے جو دعا نکلتی ہے بات نکلتی ہے وہ حسرہ رکھتی ہے میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ آپ کی دوست آپ سب کی فیوریٹ کہکشا فیصل اور آپ لوگ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مورننگ شرس کا نام ہے مسکراتی صبح جی ہاں جنام مسکراتی صبح کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے میری طرف سے میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو جمعہ کے دن جب آپ نماز کی ادائیگی کریں گے تو دعاوں میں ہم سب کو یاد رکھے گا ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھے گا ہمارے دارے کو یاد رکھے گا کیونکہ دع ماؤں سے جو ہے وہ تقدیریں بدل جائے کرتی ہیں ناظرین یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گی پروگرام کی سٹارٹنگ میں ہی کہ دوہزارت ایس کا ابھی صرف سٹارٹ ہی ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے دو عشرے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا آج بیس ٹوئنٹیت آج جینوری ہے اور ٹائم بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کن چیزوں میں مجبول ہیں ہم لوگوں کو جس خدا نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہم عباد کرنا بھول جاتے ہیں ہم ان کی اطاعت کرنا بھول جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہمیں اتنا چاہتا ہے ستر ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے ہمیں اتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں ہم پھر بھی وہ ہمیں ماف کر دیتا ہے ایک آسو کے لیے لیکن وہ آسو جو ہے وہ سچا ہونا چاہیے اسی بات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے ہمارے ساتھ آج ہمارے معذر مہمان تشریف لائے ہیں کاری سید تاہر تھان تھانوی گھرانے سے ہے السلام علیکم کیسے ہیں کاری صاحب ماشاء اللہ صاحب آپ کو مسکراتی صبح میں خوشحامدید کہتے ہیں انہی کے ساتھ ساتھ ام حبیبہ ہے ام حبیبہ متاہر جو کے ناتخواں ہیں اور اسلامی سکولر بھی ہیں السلام علیکم کیسے ہیں ام حبیبہ ماشاء اللہ قاری صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی تھانوی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے پہلے اپنے بارے میں ہمیں مزید بتائیے اس کے بعد جمعہ کی فضیلت بھی بیان کر دیجئے گا جنسے ہمارے ناظرین اور ہم مستفید ہو سکتے ہیں یہ گزارش یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ مولانا شف علی تھانوی صاحب جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر ایک اہم کے ذارہ دکیا علماء کی طرف سے اور ان کی بہت بڑی سپورٹ جو تھی وہ قائد عظم اور جو رہنمانہ نے پاکستان تھے ان کے ساتھ تھی اس کے بعد پھر یہ تھانوی گھرانہ منتقل ہوا پاکستان بننے کے بعد انیس سو سیتالیس میں کراچی کے اندر کراچی اس کا کیپٹل تھا تو مولانا ارتشاب علی تھانوی صاحب یہاں پہ تشریف لائے کیونکہ پاکستان بننے سے پانچ سال پہلے حضرت مولانا آشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تھا تو پھر یہ ان کے بھانجت ہے مولانا ارتشاب علی تھانوی صاحب یہ جیکب علیہ میں تشریف لائے اور اس کے بعد سے پھر انہوں نے جیکب علیہ کے پلیٹ فارم سے قال اللہ اور قال الرسول کی سرگربیوں شروع کی اور بہت بڑا قدار انہوں نے پاکستان کی تعبیر میں آدھا کیا الحمدللہ میں اور میرا گھرانا انہی سے بابستہ رہے اور ایک ہمیں یہ بھی اعزاد حاصل ہے کہ میرے دادا سید رشید احمد صاحب کو مولانا ارتشاب علی تھانوی صاحب نے خلافت بھی عطا فرمائی تھی ماشواللہ تو الحمدللہ اسی سلسلے کو لے کر چلے رہے اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہم اپنی استطاعت اور بیسات کے مطابق دینی کاموں کو کر دے کی کوشش کرتا ہے ماشواللہ ہم چاہتے ہیں کہ علی صاحب آپ جمعہ کی فضیلت بھی بیان کرتے ہیں جمعہ کی فضیلت سے یہ پر رہا ہے کیونکہ جمعہ ہی کے دن ہو رہا ہے تو اس لیے اسے ہی سے میں آغاز کروں گا سب سے پہلے ہم جمعہ کے لفظ کو سمجھے کہ جمعہ ہے کیا جمعہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سید الایام قرار دیا ایام اصل میں یوم کی جمعہ ہے اور یوم کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کے دن کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو دن کے نام سے ہے لیکن دن ہوتا ہے بارہ گھنٹے کا اور بارہ گھنٹے کی رات ہوتی ہے تو ان دولوں کو جب آپ جمعہ کر دیں تو چوبیس گھنٹے بنتے ہیں اور وہ کہلاتا ہے یوم بالکل اور شاید ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو جو آج اتنا علم نہیں رکھتے شاید ان کو اس سے واقفیت نہ ہو تو ایک چیز تو یہ تھی اچھا اب یوم کی جمعہ ایام ہے اور ان ایام کو یعنی ساتوں دنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت دی ہے جمعہ والے دن کو کہ جمعہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے سردار ہوتا ہے کسی قوم کا سردار ہو کسی ملک کا سربراہ ہو اس سے فضیلت دی ہے تو یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ کے اندر بہت اہم رہا ہے اور ایک بات یہ عرض کر دوں کہ جمعہ کا دن صرف مسلمانوں ہی کی تاریخ سے نہیں ہے بلکہ انسانوں کی تاریخ سے ہے یعنی جب اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور آپ تشریف لے کر آئے تو اس وقت کائنات کے اندر اللہ تعالی نے یہ دن اور گھنٹے کا نظام جاری کر دی آتا ہے یعنی جب سے کائنات بلی ہیں اس وقت سے یہ وقت اور دمانے کا سلسلہ جو ہے یہ شروع ہے تو ساتوں دن جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کر دی گئے تھے اور بارہ مہینے بھی اللہ تعالی کی طرف سے مقرر کر دی گئے تھے کہ سال کے بارہ مہینے کون سے ہے اور بارہ مہینے وہ ہیں کہ جو اسلامی مہینے کہلاتے ہیں اور محرم الحرام سے شروع ہو کر اور دل ہش کے اوپر ختم ہوتے ہیں اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر بھی فرمایا کہ کہ اللہ تعالی نے تمہیں لیے یہ بارہ مہینے لکھ دیا ہے اب نہ اس سے کم ہو سکتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں اس وقت سے یہ جمعہ کی فضیلت بھی اپنی جگہ موجود ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جب پہلا انسان دنیا کے اندر آتا ہے اور قدم رکھتا ہے اس دنیا میں تو وہ دن جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا وہ دن جمعہ کا دن ہے سبحان اللہ قاری صاحب آپ کے لئے کال آئی ہے کالر شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کون بات کر رہی ہیں کہاں سے والیکم السلام کون بہن بات کر رہی ہیں کہاں سے جی فرمائیے والیکم السلام حواظ بہت سلو آ رہی ہے آپ کی سپیہ ہاں ہیلو جمعہ کی نماز کے حوالے سے جمعہ کی حوالے سے والیکم کرنا ہے کہ یہ جمعہ کی نماز عورتوں کے لئے کس طرح فرض ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کب سے فرض ہوئی ہے جمعہ کب سے فرض ہوئی ہے اچھا ٹھیک ہے صفیہ thank you so much for calling اللہ حافظ صفیہ کا سوال تھا عورتوں پر جمعہ کب سے فرض ہوا ہے یہ وہ سوال پوچھتا ہے جمعہ کب فرض ہوا ہے نماز فرض ہوئی ہے سن دو ہدری کے اندر اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نمازوں کی امامت فرما رہے ہیں لیکن ابھی جمعہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے جس وقت مکہ کی تیرہ سالہ زندگی گزارنے کے بعد ہجرت فرمائی ہے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مدینے تشریف لے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو مسلمان ہیں ان کی اجتماعیت ظاہر ہونی چاہیے اس کے لیے آپ نے جمعہ کی نماز کا احتمام کیا اور مدینے آنے کے بعد پھر وہ سلسلہ کہ دو رکعات نماز فرض دو خضبوں کے ساتھ یہ وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام فرمایا اور اس کے بعد سے ہجرت مکہ یعنی مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تو اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا جمعہ کی فردیت کا ماشاءاللہ اور صفیہ کے سوال تھا کہ خواتین کے لیے کتنی اہمیت نماز جمعہ کی یہ بہت اہم سوال ہے اور میرے خیال میں آج اس سے ہم جتنا صرف نظر کرتے ہیں شاید کسی اور دور میں نہیں کرتے تھے اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسلام کی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں اس کے اوپر نظر ڈالیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین مردوں کے پیچھے با جماعت نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتی تھی یعنی جمعہ نہیں عام نماز بھی جو وہ پڑھتی تھی اس کے لیے وہ مسجد میں جاتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے اس سلسلے کو مرتے دم سک جب تک آپ کا وصال ہوا ہے جاری رکھا اس کا بتب یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو فرضیت جبے کی اور نماز با جماعت کی مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نہ صرف مرد اور عورتیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بچے کی با جماعت نماز کے لیے مسجد میں آتے تھے اور شریک ہوتے تھے سبحانہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی فرضیت با جماعت وہ عورتوں کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی ہے اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے اس کے بعد پھر دور آیا ہے خلیفت المسلمین حضرت سیدرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اس دور میں بھی وہی سلسلہ کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جاری تھا وہی سلسلہ باقی رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین جو ہے وہ آتی رہی مسجد میں آ کر جمعہ بھی عدہ کرتی رہی ہے اور باجبات نماز پنج وقتا بھی عدہ کرتی نہیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو حضرت سیدرہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور جو ماحول آپ نے قائم کیا تھا ظاہر ہے کہ وہ ایک دم پیک کا ماحول تھا یعنی اس وقت جو عالم اسلام ہے اور پوری دنیا ہے وہ اسلام اس وقت پیک کے اوپر پہنچا ہوا تھا نہ اس سے پہلے اتنا پیک کے اوپر تھا اور نہ اس کے بعد اتنا پیک پہ رہا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتی کہ یوں سمجھ لیں کہ اس سرزمین سے مکہ اور مدینہ کی سرزمین سے بلکہ عرب کی سرزمین سے گناہ جوتے وہ تقریباً ختم ہو گئے تھے یعنی اس وقت نیکیوں کا غلبہ ہے اور برائی یا جو ہے وہ مغلوب ہے جب یہ ایپی اتنی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو باقی رکھا اور اسی پیٹن کے اوپر اور طریقے کے اوپر اپنے نظام سلطلت کو چلایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس ماحول کے اندر خوش تبدیلی آنا شروع ہوئی تو آپ نے منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ اب خواتین جو ہے وہ کم سے کم باہر نظر آئیں اچھا اب چونکہ خواتین جو ہے مسجد میں بھی جاتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس قول کے بات اور اس فرمان یعنی آپ کا فرمان جو ہے وہ سلطلت کا فرمان ہوتا اس لی کہ آپ جو ہے وہ امیر المؤمنین ہیں سربراہ مملکت ہیں تو لہذا آپ کے فرمان کی وجہ تھی عورت نے اب کم لکھل شروع کر دیا لیکن صاحب ایک اور لائف کال اسلام والیکم والیکم کون بہن بات کری ہیں کہا سے فرمائیے گا آواز مجھے آپ کی بہت سلو آ رہی ہے جی شاہین فرمائی میرا تو مولانا تاب سے جمع سوڑے دماغ کس سن میں نازل ہوا اس کی شان نزول کیا سی جمع کس سن میں نازل ہوا اس کی شان نزول کیا سی ٹھیک ہے شاہین فر کالنگ اللہ حافظ جی کاری سام جی بات کنٹین کر لیجئے میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے خواتین نے پھر کچھ کم کر دیا بس جت کے انظر آن لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ خواتین جو ہے مارکیٹ پہ بھی موجود ہیں خواتین جو ہے وہ دفاتر کے اندر بھی موجود ہیں اور خواتین اپنی دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر بھی موجود ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باپی ساری ایکٹیویٹیز تو جاری رکھیں اور نماز کے لیے آپ یہ باہر نہ تلاش کریں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پابل دی لگا دیتی یہ نہیں ہو سکتا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس وقت چونکہ خواتین گھر سے باہر زیادہ لکھنی ہوئی ہیں تو اس لیے مسجد میں بھی ان کی طالت زیادہ ہونی چاہیے بلکل سبحان اللہ بہت خوب قاری صاحب ہماری شاہین بہن کا سوال تھا اس کے بار میں بتا دی جیے سورہ جمعہ کب نازل جی جو جمعہ جیسے میں نے بتایا کہ مدینہ کی زندگی میں حضور اکرم نے شروع فرمایا اس کا اشار نزول یہ ہے قرآن کریم کے حضرت تین صورتیں ہیں جو نمازوں سے متعلق ان کے نام رکھے گئے ایک تو سورہ جمعہ یہ جمعہ کی نماز کے اوپر ایک سورہ تالح سورہ یہ اصر کی نماز کے اوپر ہے اور ایک سورت الفجر یہ فجر کی نماز کے اوپر ان تینوں کے نام نماز کے اوپر حضور اکرم مسجد نبوی میں خضوة دے رہے ہیں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ آج بھی ہم نے دیکھا مساجد کے اندر جس وقت جمعہ ہوتا ہے تو کیونکہ کاروباری حضرات تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مجمز زیادہ ہے تو وہ کاروباری حضرات مسجد کے باہر آکے ڈیرہ ڈال دیتے اس وقت بھی یہ ہی سوچ تھی تو جو بڑے بڑے بیوپاری تھے اور کاروباری حضرات تھے وہ آجاتے تھے مسجد زموی کے پاس اور آکے وہاں پہ جو اپلا تجارت کے ساوان تھا وہ رکھ دیتے تھے اور لوگ خریداری کرتے تھے ایک مرتبہ سرکار عالم خدوہ دے رہتے ممبر کے اوپر اور حضور اکرم کی اس وقت جو تھی حیثیت وہ سربراہ ہیں سپر پاور یعنی ساری دنیا کی سپر پاور کے ہیڈ حضور اکرم خدوہ دے رہے اچھا اس دبانے میں یہ طریقہ تھا کہ جب کاروبار یہ کافلے آتے تھے اور بیوپار آتے تھے تو وہ تبلہ بجا کے اور سارنگی بجا کے اعلان کرتے تھے تو وہ اس طرح اپنی موجودگی کا اعلان کرتے تھے اب وہ جب آتے اور آ کے تبلہ بجاتے اور وہاں پہ میزک بجاتے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹرپ ہوتے اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ لوگوں کی کثیر تعداد مسجد سے اٹھ خریداری کے لیے باہر چھلی گئی بس کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ محبوب نہیں دی گئی اور اس وقت لوگوں نے خریداری کے لیے باہر جانے شروع کر دیا تو فوراً سورہ جمعہ کی آخری آیتیں جو تھی منازل ہو گئی اور اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک تو یہاں پہ یہ بتایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ یا یہ خاص طور پہ جمعہ کی نماز سے تو پھر تم پھیل جاؤ یہاں سے ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے اسلام اسٹیٹ کے لیے اور اسلام ملک کے لیے کہ اس وقت چھٹی کا رواج نہیں تھا نہ اتوار کی اور نہ جمعہ اسی کہ اللہ تعالی فرماتے کہ نماز پڑھو اپنی عبادت کا فریدہ انجام دو اور اس کے پاس فن تشیرو پہ جاؤ پھر روزگاہ سلاش کرو ایک چیز یہ ہوئی اور دوسری آیت یہ لادل کی گئی اردو میں ایک لفظ آپ نے صلاح ہوگا یہ عربی سے مشتق لعب اور لعب لعب کہتے ہیں کھلونے کو کھلونے سے بچہ کہتا ہے تو وہ غافل ہو جاتا اپنی دوسری معاول کی چیزوں سے اور لحب کہتے ہیں بیکار فالتو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ یہ تجارت جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو یہ خریداری جس کی طرف تم دوڑ رہے ہو یہ بیکار ہے اس کے مقابلے میں جو اللہ تمہیں دینے والا ہے سبحان اللہ کاش ہم سب کوئی اس بات کی اقل آج ہے اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں امی حبیبہ کی خوبصورت کلام آواز میں خوبصورت کلام جی امی حبیبہ بہت خوبصورت امی حبیبہ ناظرین یہاں پر بریکر ٹائم ہو گیا ہے آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں یہ دیکھتے لئے اپنا فیورٹ پروگرام مسکراتی صبح آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دیکھ رہے ہیں آپ کا فیورٹ مارننگ شجس کا نام مسکراتی صبح آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے معزز مہمانوں سے مزید انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے حافظ وسیم حاشمی صاحب نے بھی جوائن کیا السلام علیکم کیسے قدیری الحمدلللہ ہم حضرات کا بہت شکر گزاروں کہ آپ نے یاد رکھا منصور بھائی نے بلکل گائے بگائے فم کرتے رہے مجھے ماشاء اللہ جو ہی میری طبیعت صحیح ہوگی انشاء اللہ میں ناظری لگا ہوں بلکل بلکل اللہ پاکہ آپ کو سہت زندگی تنظرستی قدر فرمائے آمین سمہ آمین اب آپ کی ملاقات کروائیں حافظ وسیم حاشمی صاحب سے جو نات خواہ ہیں السلام و علیکم کیسے ہیں وسیم صاحب ماشاء اللہ ناظرین اب ہم کلام شامل کریں یا ہم کچن کی جانب جائیں گے مجھے عدیل بھائی بتائیں گے تو بلکل اب ہم بڑھتے ہیں کچن کی دنیا میں اور ملواتے ہیں آپ کو شیف سارا سے دیکھتے ہیں آج کیا بنا رہی ہے جی السلام والیکم شیف سارا میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ خیریت سے ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے محضیس مہمانوں کو کچن وسلمان کی سیگمنٹ میں دل کی گھرائیوں سے خوش آمد اور ہم بتاتے چلیں کہ سلمان پوڈ جو ہمیں پروائیٹ کرتا ہے بہت ساری سوسز اور جیم کی وسی رینج اور جو بناتا ہے ہمارے کھانوں کو بہت ہی مزیدار تو پھر جب سلمان کہتا ہے کہ چکلو مزی زندگی کے تو ہمیں بھی چک لینے چاہیے مزی زندگی کے اور جب چکنے اور کھانے کی بات آجاتی تو فوراں کر لینا چاہیے کچن کا روک اور پکا لینا چاہیے کوئی مزی کی ریسپی جب مزی کی ریسپی کی بات آتی ہے تو پھر ہم کیسے بھول سکتے اپنا خالص روایت کوکنگ وائل کو جو دیتا ہے ہمیں ہیلی لائف اسٹائل اور پھر جب روایت ہو گیا ہے تو کیوں نہ رہے ہم فٹ تو جی اب چلتے اپنے ریسپی کی طرح پر بتاتے ہیں کہ ہم بنانے کیا جا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سلمان پوٹ پاسٹا سوس کے ساتھ پیپرونی پاسٹا تو یہ ایک تھوڑی سی یونیک اس لیے میں نے اس کو چینج کیا اس ریسپی کو کی ایک تو ہم چکن کے ساتھ ساتھ بیف پیپرونی یوز کریں گے سیکنڈ ون کہ ہم اس کو سپائس جو ہمارے ہیں سوس کے ساتھ وہ تو ہم نے آیڈ کرنا ہی کرنا لیکن ہم نے سلمان کا پاسٹا سوس ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہمیں دیتا ہے اتنا زبردست ایک ٹیز اور فلیور تو ہم نے سوچا کہ سلمان کے پاسٹا سوس کے ساتھ جو ہم پاسٹا ریڈی کرتے ہیں انگریڈ ہم درکار ہیں ہم بتاتے چلیں کہ جی اس کے اندر میں نے چکل لی ہے کیونکہ چکل کی کونٹیٹی اس لیے کام ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیپراؤنی بھی بیف پیپراؤنی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاسٹا ہے اور یہ ہے شیل شیپ میں دن اور ہمارے پاس شملہ مرچ ہوگی ہم نے اپنی پلائٹر کو ریڈی کیا رہا ہے سپرنگ آنین ہے اور یہ ہمارے ہے پاسٹا جو کے میں چکن میں ایڈ کریں اس کے اندر جو ہے آپ نے تھوڑا سا سال لینا ہے آپ اپنے ٹیس کی حساب سے جو ہے اس میں ایڈ کر سکتے کیونکہ ہم نے پاسٹا میں بھی اس کو بوائل کرتے ہوئے سال ایڈ کیا تھا اور اس کے بار جو وہ ریڈ چلی ہے بلیک پیپر ہے وائٹ پیپر ہے اور اس کے اندر ایک تھوڑا سا آپ چاہتے ہیں تو وہ تیس کے حساب سے کسوری میتھی بھی تھوڑا سی آپ ایڈ کر سکتے ہیں باقی جو آپ کو اچھا کر دیجئے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے بلکل اچھا جی ہمارے پاس جو ہے وہ ہم اپنا فلم آن کر لیتا ہیں جلدی سے روایت کیونکہ خالص اور پیور ہے تو ہم جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جس ون ٹو ٹیبیل سپون آئل آئل ایڈ کریں پین میں اپنے اور اس کے باہد ہم نے جلدی سے جو ہے وہ چکن آئیڈ کر لینی ہے اس چکن کے باہد جیسی کیونکہ یہ ٹائنڈر ہوئی ہے اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور ہم نے اس کو جلدی سے فرائے کرنا ہے پیپرونی آل موسٹ ہماری کوکت ہوتی ہے جس ہمارے سیکنڈ کے لئے اس کو پین پہ رکھنا ہوگا تاکہ یہ تھوڑا سا ایک اچھا سا فلیور بھی دے دے اور گریل شیب بھی آجائے اس میں شید بھی آجائیں پاسٹا ہمارے پاسٹا ریڈی ہے اور اس کے اندر ساتھ ساتھ ہم نے spices جو اس کے اندر کر دیئے تینڈر ہے دوسی ہوگئے چکن ساتھ ساتھ ہم کچھ کٹنگ کر لیتے سپرنگ آنیا تاکہ یہ ہمارے پاسٹا کو مزید ایک کلر فل سا ایک لگ دے اور سپرنگ آنیا اور شمرا مرش کا فلیور آتا یہ بھی بہت ہی مزی کا آتا میں زیادہ اس میں کری نہیں کیونکہ میں نے اس کو سالمان سالس کے سالس سالس چاہتی ہوں کہ جو پلیور ہم نے ٹیس کریں وہ سالس سے زیادہ انہینس ہو جائے نا تو یہ ساتھ ہمارا ہو رہا ہے ریڈی اچھا اس کے اندر ویڈیز کی جو آپ کٹنگ ہے اور شیف ہے یہ اپنی مرضی سے آپ کٹ کر سکتے ہیں بہت ساری جو ہے کوئی جولین کٹنگ کرتا ہے کوئی کیوپ کٹنگ کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے ٹیس کے حساب سے اور اپنی فرمایش پرگرام والے حساب سے بنا سکتے ہیں بلکل یہ ہماری ٹھیکن جو ہے وہ ready ہو رہی ہے اور اگر آپ کو کہ اس کا aroma فیل ہو رہا ہو تو بتائیں کہ اچھی خوشبو آرہی ہے اس کی ہماری ہو گئی چکن ready اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ پیپرونی بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ پیپرونی کا بھی اچھا سا اور ٹیسٹ آج ہے یہ بیپ پیپرونی ہے ساییی جی یہاں پہ چاہوں گی کہ ساتھ ساتھ میں اپنا پاسٹا بھی ایک ریڈی کر دوں اور آرہ گیس ہم یہ والا فلیم لے لیتے ہیں سایی کے چلیں ہم اس کو اکسی پی ریڈی کر لیتے کوئی شو چھو یہ جی ہماری چکن اور پیپرونی آلموز ڈن ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ لکھ ہے میں ساتھ ہی پیپرونی اور چکن کو ایک ساتھ مکس کر لیا ہے یہ آگئی یہاں ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں اپنا پان اور اس کے اندر بلکل 1-2 3 سپون جو ہم نے روایت cooking while add کرنا ہے اور اپنا پاسٹا جس ساتے کرنا ہے بس یہ ہمارا جو ہے وہ پاسٹا آگیا ہے اس باول کے اندر اور ساتھ اچھا یہ سپائسز آپ اپنی حساب سے ایس ایڈ کر سکتے ہیں مجھے تھوڑا سا لائٹ سپائز جائی تا تو میں لائٹ ہی رکھا ہے باقی پاسٹا ساوس سالمان کا پاسٹا ساوس جو کہ ایک بہت اچھا ٹیز دیتا ہے ہماری پاسٹا کو اور اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا میں پرسنل سے بہت زیادہ یوز کرتی ہوں جو کہ بہت مزی کا لگتا ہے یہ ریسیپی ن اچھا جی یہ آلموست کوک ہوتا ہے اور جو ہے وہ یہ ہماری جو شیل پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہماری ریسیپی آلموست جو ہے وہ قریب ہے یہ ہم نے اس کے اندر آٹ کیا یہ جھڑپٹ ریسیپی ہی میں لے کر آتی ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگ جلدی جلدی سے بنائیں اور جلدی جلدی سے انجوائے کریں یہ ہو گئی ہماری ریسیپی ریڈی یہ اچھا جی ہم اس کے اندر سپرنگ آنین آٹ کر رہے ہیں اور زیادہ ہم آنین کو جو سو سو نہیں کریں گے اور اس کو اس کے سیکنڈ ہمیں چاہیوں گے پلیٹ میں اس کو سرف کر سکتی ہوں ٹھیک ہے آپ جب تک اس کو ریڈی کر لیں اور جب تک ہم بڑھتے ہیں قدیری صاحب کے جانب اور ان کی آواز میں شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت قدیری صاحب قدیری صاحب آپ کے جانب آنا چاہوں گے اور وہ جانا چاہوں گے آپ چیئرمن ہے مسلم اتحاد فورم کے ذرا اس بارے میں بتائی مسلم اتحاد کے نام سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا مسلم اصل میں کہتے ہماری اردو دبان میں مسلمان کو اور اللہ تعالی نے سورہ زمر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین یعنی جتنے بھی لوگ اسلام کے اوپر سے حضرت آدم علیہ صلی اللہ وآلہ سے لے کر اور حضرت عیسی علیہ صلی اللہ وآلہ تک ان کے جو بھی ماننے والے تھے وہ سب مسلم مان تھے لیکن حضرت اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ کا نام ہی مسلمان ہے یہ اس طرح سمجھ دیجئے اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ کوئی آپ کے ہاں نوکر ہو کوئی غلام ہو جو آپ کے ہاں کام کرتا ہو اب وہ غلام ہے آپ کے کہلے پر چل رہا ہے آپ کے حکم مان رہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو غلام ہے اس کا نام بھی غلام ہے بلکل اس طریقے کے اوپر مسلمان تو بہت ساری امتیں جو پیغمبروں کے پیچھے چلنے والی تھی وہ تھی لیکن اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ یہ جو خلافت راجدہ کے ختم ہولے کے بعد مسلمان جو تھے وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور آج اسی کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ زوال کا شکار ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ اتحاد قائم کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے ذریعے سے وہ اتحاد اس ختم محلے کی طرف جا رہی اور بہداریت ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمان کے لیے رکھی ہے کہ جب تک امت متحد رہے گی تو دنیرہ کے اندر اسلام بھی رہے گا اور جب یہ امت جو ہے یہ اتحاد سے ہٹ جائے گی اور گروس اور ٹکڑوں پہ بڑھ جائی تو اس کے اندر سے اسلام بھی لکھ جائے گا اللہ میں بڑی اچھی بات کہی کہ منفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایما بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی لہذا اس وقت اس دروت کو بحسوس کیا گیا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ وہ راجنمہ جو مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور آ کر وہ مسلمانوں کی نمائنگی کرتے ہوئے سب ایک تصویح کے دانوں کی طرح موٹی کی طرح تصویح پر ہو جائیں اسی میں رجب سر یہ مسلم اتحاد فارم بنائی کاری سار تو اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے ہماری قوم اس وقت نہ صرف یہ کہ مذہبی گروہ بندی کا شکار ہے بلکہ یہ تقسیم در تقسیم اب اس اسٹیج کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ یہ مسالک کی گروہ بندی کا بھی شکار ہے اور اسی طرح نسل نصب کی گروہ بندی کا بھی شکار ہے یعنی یہ تقسیم رکھ لے رہی ہے اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مالو ذر جاہو حشم قوم و وطن رنگ و نصب قوم کے اندر بھی آپ تقسیم نصب کے دن دنیا میں جھگڑے ہیں انہی کے سب پست ذہنی سے ناشی ہے یہ نصب العین سب اور عوج اسلامی کو لا مہیار انسانی پہ اب یعنی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ انسان سمجھ کر اور کہ سب انسان ہے اور سب اللہ کی مفروق ہے اور اس دیشت گردی کو اور اس خون خرابے کو اور اس لڑائی جھگڑے کو اور اس فتلہ انگیزی کو ختم کریں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اندر متحد کریں بلکل ہم سب کو اس وقت متحد ہونی کی ضرورت ہے بہت حبصورت کاری صاحب آپ بڑھتے ہیں حافظ صاحب کی کاری صاحب کیا کہنا چاہیں جو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں جنبے کرو اس خواتین کو کس طرح سے نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے ہمارے علماء نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا کہ آج خواتین مسجد نہ جانے کی وجہ سے واضح نصیحت سے محروم ہیں اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح سے ضرورت ہے تو ہمارے علماء نے بڑے پہمانے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے بڑی مساجد کے اندر اس بات کا احتمام کیا ہے کہ وہاں پر خواتین کے لیے ایک الگ جگہ محسوس کر دی گئی ہے اور خواتین وہاں جمعے کے لیے بھی آتی ہیں اور ترابی کے لیے بھی رمضان مبارک وہاں پر آتی ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس چیز کو مزید فروغ دی چاہیے تاکہ خواتین کے لیے وسائل دستیاب ہوں بلکل دستیاب ہوں میں نے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنے بزی سکیجول میں سہمائے ٹائم نکالا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی ناظرین یہاں پر ٹائم ہوگی آپ کہ جائیں گے میں دیکھتے رہے مسکراتی زبا آتے ہیں نیوز ریکی بار